فرام فون کی مدد سے اپنے فون کی مدد سے بھی یہاں پہ کچھ ویڈیو کو جو ہے آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی چارجز نہیں لگتا ہے اس فیچرز کو یوز ہیلو گائیس ویڈیو ٹرم فیرز آپ کا بہت 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 ویلکم آپ کے سامنے حاضر ہیں کلپ چیمپ کی ایک ساندار ویڈیو کے ساتھ یہ بیسی کیلئے مایکرو سافٹ کی دوارہ دیا گیا ایک فری ویڈیو اٹنگ سافٹ ویر ہے اس کے اندر آپ ایک ہائی لیول کی ویڈیو اٹنگ کر سکتے ہیں وہ بلکل فری یہ دونوں پلیٹ فارم یعنی آن لائن اور آف لائن دونوں پر ایو لیول ہے یہاں پہ اس کے ترم اور کنڈیشن میں کچھ چنجز کییں گے آپ لن نمور پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیا گیا کہ یہ اب مایکرو سافٹ کا ایک پروڈکٹ ہے تو اس میں جتنے بھی ترم اور کنڈیشن پہلے تھے وہ اب مایکرو سافٹ کے اکارڈنگ ہو گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ بیسک سے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ فرسٹ ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں تو کیسے اس کو یوز کریں گے ویسے میں کلیپ چیم پہ ایک الگ سی ویڈیو بنا کر رکھا ہوں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ویڈیو رسم جا کے چیک کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک مل جائے گا سیمپلی کریئٹ آنیو ویڈیو پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جسے دوسرے ویڈیو ایٹر سافٹ ایر ہوتے ہیں سیم آپ کو ایسا ہی اس کا بھی انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے اوپر پوچھ رہا ہے کہ ایمپورٹ میڈیا کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی اس بٹن پہ کلک کر کے ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے اسے یہاں پہ ڈریک کرنا چاہتے ہیں فولڈر سے تو اس کو ڈریک کر سکتے ہیں اس کے ڈراب ڈرانر پہ کلک کریں گے تو آپ کو کافی اپسن مل جائیں گے جیسے ون ڈرائی کو بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا گوگل ڈرائیو یا گوگل فوٹو یا ڈراب باکس کو بھی یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں پرام فون کی مدد سے اپنے فون کی مدد سے بھی یہاں پہ کچھ ویڈیو کو جو ہے آپ لے سکتے ہیں سمپلی آپ کو اسکین کرنا ہوگا اپنے موبائل سے اور یہ وہاں سے جو بھی آپ کی ایمیجز یا فوٹو رہیں گی وہ یہاں سے اس کو ایمپورٹ کر لے گا تو یہ بہت اچھا فیچرز ہے آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کیبل نہیں ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ریکارڈ ایک کریٹ یہ بہت اچھا فیچرز ہے اگر آپ اسکین کو ریکارڈڈنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ریکارڈنگ کیا گیا یا کے ہمٹی ایسی ہے کہ اندر یہاں پہ لیکن اگر آپ کسی دوسرے پر امک کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسکین یہاں پہ ریکارڈنگ افصن مل جائے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس tapaپ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے تو اسکین کیمرہ کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کا کیمرہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا تو فیلال میرے پاس ڈیشٹاپ ہے تو یہاں پہ کوئی بھی کیمرہ نہیں ہے اسی طرح کیمرہ ریکارڈنگ صرف اگر ایک پیمٹی کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو جوس کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ایک آپسن دیا گیا اسکرین ریکارڈنگ اس پہ کلک کر کے آپ اپنے سکرین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ساتھی میں اس کا سب سے جو خاص فیچر ہے جو اپنی طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کا اپسن اوپنے رہتا ہے اس کی خاص بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو کافی وائس کی پریسیٹ سے ملتے ہیں الگ الگ لینگویج کے حساب سے یہاں پریسیٹ سے مل جاتے ہیں جس کی وائس جو ہے بہتی ریالیسٹک لگتی ہے یہاں پہ یہ انگلیس ہے اگر آپ دوسرے کنٹری میں جائیں گے تو یہاں پہ بہت ساری لینگویجز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ہندی اردو بہت ساری یہاں پہ لینگویجز جو ہیں یہاں پہ لوکل لینگویجز وہ بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ اس کا سب سے خاص فیچر ہے اور یہاں پہ کوئی بھی چارجز نہیں لگتا ہے اس فیچرز کو یوز کرنے کا بس یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ میں آپ کو 720p تک آپ اس کو فری میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بس یہاں پہ اگر اس کے پریمیم مرزن میں جائیں گے اس میں فیچرز یہی ہے کہ آپ اس کی جو بھی ریزولیشن رہے گا اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں 720p تک آپ اس کو چاہیں تو فری میں کر سکتے ہیں 1080p تک آپ اس کو فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے پریمیم میں جائیں گے تو اس سے اوپر آپ جائیں گے اسی طرح یہاں پہ کچھ سٹاکس ملیں گی جیسے آپ کے مرزک ہو گیا یا ویڈیوز ہو گیا وہ آپ کو ملے گا اس کے پریمیم وزن کو لیں گے تب تو فری میں آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ کا کام چل جائے گا اس طرح اسکرین ریکارنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دے ساتھ ایک ریکارڈر جو اپن ہو چکا ہے اگر آپ مائک کو یوز کرنا چاہے تو مائک کو آن کر سکتے ہیں فیلال میرا مائک دوسرے سے کنیکٹ ہے تو یہاں سے دے رہا ہے کہ آپ کی سیٹنگز میں جا کے آپ اس کو چینج کرنا پڑے گا سمپلی اس بٹن پہ کلک کریں گے یہ پوچھ رہا ہے کہ چوز وارٹ اگر آپ چاہتے ہیں انٹائر سکرین آپ کی سکرین کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی کریں اس کو مطلب ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا کہ وینڈو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو وینڈو میں جائیں گے تو وینڈو آپ کیا جائے گی ٹائم میں جا کے آپ ٹائم بنا سکتے ہیں کہ کون سے پورگرام کو آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیچر ہے آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے ٹائم کوئی اور دوسری وینڈو نہ دیکھیں تو یہاں ٹائم میں جا کے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کلپ چیم کو ریکارڈ کرنا ہے یا کہ دوسرے سافٹ ایر کو تو یہاں سے وینڈو کرتے ہیں یا انٹائر سکرین کریں گے تو یہاں پہ سیر سسٹم آڈیو تو آپ کی ریکارڈنگ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ جو بھی ہم ایکٹیویٹی کریں گے اس کو کووز بھی کریں گے تب بھی اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی وہ سب یہاں پہ آپ کی ریکارڈ ہوتی رہے گی یہاں سے ہم جا کے اس کو کووز کرتے ہیں یہ سٹارٹ Nazi ریل پہ اس کوキلک کریں گے اب اس کو پلے کر کے سیو ایڈڈو پہ کلک کریں گے تو آپ یہ ٹائم لائن پہ یہ آ چکی ہے دیس ہے پریپیرنگ کر رہا ہے تو یہاں پہ اس کو پریپیئر کرتا ہے اور یہ جو ہم سکرین کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی کی ہیں وہ ریکارڈنگ آ چکے یہاں پہ تو اس طریقے سے آسانی سے آپ اپنی سکرین کو بھی اس میں فری مریکارڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو ڈنگ کی ٹائم آپ کو اسی طرح سے ویڈیو کو لانا رہتا ہے اپنے ٹائم لائن پہ تو یہ آپ کے ٹائم لائن مل جاتی ہے اوپر آپ کی لائن جو ہے یہ ٹیکسٹ کی ہے اور نیچے جو آپ کی ٹائم لائن ہے یہ آپ کی میوزک کی ہے تو ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ ٹیکسٹ آپ کو مل جاتے ہیں ان ٹیکسٹ کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا ویڈ کریں گے جب تک یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا اب اس کو کہیں پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو پلے کریں گے کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو دیکھے گی بس آپ کو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اوپر آپ کو ٹیکسٹ کا ایدھر آفزن مل جگہ اس پہ کلک کریں گے جو یہ لکھایا ہم سے سیلیکٹ ٹائپ رائٹر ہے یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں اگر فانٹ آپ چینج کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ فانٹ کو پریمیٹ رکھا گیا ہے کچھ فانٹ کو پریمیٹ رکھا گیا ہے ان کو یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ فانٹ چینج ہو چکا ہے باقی یہاں پہ کلرڈ کو بدلنا چاہیں تو آپ کلرڈ کو بدل سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا کلر ہے ایس طریقے سے ایڈ برانٹ کلر ٹرر اگر آپ کوئی اور کلریا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی کچھ پیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کا برانٹڈ کلر آگھر آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ تراس فارمشن دیا گیا آپ اس کو لفٹ و رائٹ رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیڈین فیڈ آؤٹ دیا گیا کہ اگر یہ ٹیکسٹ آئے تو کس طریقے سے ہے فیڈین میں ہے کی فیڈ آؤٹ میں ہے باقی فیلٹرز یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں فیلٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے اولے پہ تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی فیلٹرز مل جائیں گی جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی دوسری لیئر پہ یہاں پہ لائیں ویڈیو کو یا ایمیجز کو تو اس میں آپ یہاں پہ ایڈیسٹ کل میں جا کے اس کے ایکسپوزر سچویریشن ٹیمپریچر کانٹرسٹ اور برینڈ ڈیمون میں چنجز کرنا چاہے تو چنجز کر سکتے ہیں اب اس کو آپ پلے کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو دیکھے گی آپ ویڈیو کو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو آ رہی ہے تو جو بھی چنجز اب یہاں پہ کی ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے اس طرح میوزک میں آکے آپ اس میں میوزک جو ایڈ کر سکتے ہیں کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو سیمپلی آپ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح اس میں ٹرم اور اسپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا جو بھی پلے ہیڈ رہے گا وہاں پہ رکھیے گا اور اوپر آپ کو ایک سیزر کی اپسن ملتی ہے اس پہroneک کرسکتے ہیں ڈاریٹ اس کی پریس کریں گے تب بھی آپ کا اس پلیٹ ہو جائے گا یعنی دو پارٹ میں ہو جائے گا اس طریقے سے آپ دو پارٹ میں کرسکتے ہیں اب یہاں پہ ہاں وہر کریں گے تو دیست میں ایک ٹرانزیسن کا اپسن مل جاتا ہے اس پہ ٹرینج کریں گے تو یہاں پہ ٹرانزیسن جو اپن ہو جائیں گے ان میں سے کسی بھی ٹرانزیسن کو یوز کر سکتے ہیں کچھ پہ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھائی منڈر کا نیسان بننا ہے تو وہ پیڈ ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے ہیں باقی فری والے کو آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی کلپ کو آپ جب سیلیکٹ کریں گے تو اس میں اگر آپ کی آرڈیو ہے تو یہاں پہ آپ کو افشن مل جاتا ہے ڈیٹیکٹ آرڈیو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی آرڈیو ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور نیچے آرڈیو آپ کو مل جائے گی اس پہ کلک کر کے اب آرڈیو میں جو بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں ویلوم ہو گیا فیڈین فارڈ آؤٹ ہو گیا سپیڈ ہو گیا وہ سب چینجز کر سکتے ہیں تو اتنے آفشن کو آپ آسانی سے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں باقی جتنے بیسک چیزیں ہوتی ہیں آرڈیو میں کٹ کرنا کافی کرنا پیسٹ کرنا ڈبلیکیٹ کرنا یہ سب مل جا رہا ہے اوپر یہاں پہ بھی آپ کو کچھ آفشن مل جا رہا ہے پکچر ان پکچر یعنی فوٹو کے اوپر اگر کچھ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ روٹیٹ کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو سوشل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں ویڈیو تو یہاں پہ آکے اس کے ریزولیشن کو چینج کر لیں گے یہاں پہ کافی آپ کو پریسیٹ سے مل جاتے ہیں اس طریقے سے لے جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ چینجز یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں اگر ٹک ٹاک کے لیے بنا رہے ہیں یا سوٹ ویڈیو سے بنا رہے ہیں پوٹریٹ کو یوز کر سکتے ہیں باقی لئے انڈیسکوپ کو اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے آپ کی یوٹیوب کی ہو گئی یا دوسرے فلیٹ فارم کی ہو گئی تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ریکارڈ کے بعد آپ کو ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں کافی ٹیمپلیٹ آپ کے فری بھی ہیں اور کچھ ٹیمپلیٹ آپ کے پریمیم مارزن کے بھی ہیں تو ان کو دیکھ لیجئے گا ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کوٹیشن پر کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کو کوٹیشن پر کافی اس طرح کی پیسیٹ سے مل جاتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو میں کہیں گے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل فری ہیں اس طرح میوزک انڈ ایس ایف ایکس میں آپ کو کافی میوزک سے مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو اس ایف ایکس یعنی آڈیو ایفیکٹ بھی مل جاتا ہے ان کو یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں باقی سٹاک ویڈیوز میں آپ کو سٹاک ویڈیوز مل جاتی ہیں وہی جو ہم پہلے بتایا تھے کچھ فری ہیں اور کچھ آپ کی پیٹ جائیں گی سٹاک ایمیجز میں آپ کو ایمیجز ملتی ہیں ٹیکسٹ کے اندر آپ کو کافی ٹیکسٹ مل جائیں گے اور گرافک سے کے اندر آپ کو کمال کمال کی گرافک ملیں گے اگر آپ انڈیا سے بھی لانگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آئیے گا جو پہلا سٹیکرز اس کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو ہندی میں بھی کافی سٹیکرزیں مل جاتی ہیں جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو ہیں یہاں پہ دیستہ ہیں سبسکرائب کریں لکھا ہے ان کو اگر ایف یوز کرنا چاہے تو یہ تھریڈیوز سٹیکرز ہے اس کو کہیں بھی 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 یوز کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو جو سیزن چلتا رہے گا یعنی جو فیسٹیویل چلتا ہے فیسٹیویل کے حساب سے بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ سٹیکرز ہے اس پہ کلک کریں گے تو جو فیسٹیویل چلتا رہے گا اس حساب سے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے آپ ان کو یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اسے ہو لی ہو گیا اس کے لئے کوئی اور فیسٹیویل ہو گیا تو یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں اسے دیوالی ہے یہ اوورلے میں لگے گا آپ کے ویڈیو کے پی آئی پی موڈ میں بس آپ کو یہاں پہ لکے کر کے چھوڑ دینا ہے اب اس کو کہیں پہ بھی اس طریقے سے اریسٹ کریں گے ویڈیو کو پلے کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کا دیکھے گا تو یہاں پہ کافی کمال کمال کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پورے کو اگر آپ دکھائیں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گے ٹرانزکشن جو دو کلپ کے بیچ میں لگاتے ہیں وہ یہاں پہ آپسن دیا گیا اور یہاں پہ برانڈ کٹ دی گئی ہے برانڈ کٹ بسکلی آپ جب اس کا پریمیو مل سکتے ہیں تو اس میں آپ کو تین چار آپسن ایڈوانس ملے گا جیسے فونٹ ہو گیا کلر ہو گیا اور لوگو ہو گیا تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ساری ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک سپورٹ کی بڈن ملیں گے اس پہ آئیں گے اور ٹین ایٹی پی تک آپ بلکل فری دیا گیا میں سوری سیونٹی سیونٹی پی کر رہا تھا لیکن اب ٹین ایٹی پی تک آپ اس کو فری میں یہاں پہ ایک سپورٹ کر سکتے ہیں سمپلی اس پہ کلک کریں گے آپ کی ویڈیو یہاں پہ ایک سپورٹ ہونا سروع ہو چکی ہے یہاں پہ ٹائٹل دینا چاہے تو ٹائٹل دے سکتے ہیں یا در وائز اس کو انٹائٹل میں بھی ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ آسانی سے کلپ چینٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویڈاوٹ کسی وارٹر مارک کے آپ ویڈیو کو جو ہے ایک سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کی ٹیٹوریل اور یہ انفارمیشن آپ کے لئے لئے لیے لفول داؤگا اسی طرح کے ویڈیو ایٹنگ سوفٹیئر سے آپڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چاہرے سکرائب کر لیجی گا تو ملتے ہیں شوڑے